اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گوسیال ایکٹر کی یوٹیوب چینل اور میرا نام بلال ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو چینج ایور کے کنیکشن کرنے کا بہت ہی آسان تریقہ پتا ہوں گا آپ میری اس ویڈیو کی مدد سے چینج ایور کے کنیکشن خود کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے صرف آپ کو نیوٹرل اور فیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو چینج ایور جب گھر میں دو میٹر لگے ہوں دوستو چینج ایور تب بھی لگا جاتا ہے اگر گھر میں سولر لگا ہوں جب گھر میں جنیٹر لگا ہوں وابڈا تو جنیٹر اور جنیٹر تو وابڈا پیارے دوستو پہلے بھی میں نے ایک چینج آور پہ ویڈیو بنائی ہے وہ روٹری چینج آور ہے اگر آپ اس کے کنیکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کا بھی لنک دے دوں گا آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو دیکھ کے بھی آپ روٹری چینج آور لگا سکتے ہیں دوستو چینج آور لگا کے آپ اپنے گار کے تقریبے پچاس فیسر بجلی کی بچت بھی کر سکتے ہیں اگر تو آپ کے گار کے یونٹ تین سو سے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں تو پھر میرا تو آپ کو یہی مشرہ ہے آپ ڈبل میٹر لگائیں دو میٹر لگا لیں ٹھیک ہے پندرہ دن ایک میٹر چلائیں اور پندرہ دن ایک میٹر چلائیں ٹھیک ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے جب تین سو سے نیچے یونٹ ہوتے ہیں تو فار ایک جامبل اگر بل کی ایوری 13 سے 12 روپے یونٹ ہے جیسے ہی تین سو کراتے ہیں ایوری 35 سے 40 روپے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ ڈبل میٹر لگا لیں گے پندرہ دن ایک چلائیں گے پندرہ دن ایک چلائیں گے آپ کا ڈیڈ ڈیڈ سو یونٹ ہو جائے گا تو آپ کا بل تین سو کی ایوریس سے نیچے ہی آئے گا ٹھیک ہے دوستو میں آپ کے بہت ہی آسان لفظوں میں اس کے کنیکشن سمجھاتا ہوں یہ دو پورچن ہے ٹھیک ہے ایک پورچن یہ والا ہے ٹھیک ہے یہ لائن سے اس سائیڈ والا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھے سائیڈ میں راستہ چھوڑا ہے ایک پورچن یہ ہے اور دوسرا پورچن یہ ہے ٹھیک ہے آپ یہ پورچن ہم نیوٹل والا رکھ لیتے ہیں اور یہ پورچن ہم فیس والا رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ فیس والا بھی کر سکتے ہیں اور یہ نیوٹل والا بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہوگی ٹھیک ہے دوستو چار اوپر والی سائیڈ پہ پوائنٹ ہے دو یہ اور دو یہ ٹھیک ہے ایسے ہی چار نیچے والی سیڈ پہ پوائنٹ ہے دو یہ اور دو یہ ٹھیک ہے یہ جو پیارے دوستو اوپر والی سیڈ پہ دو کھالی پوائنٹ ہے یہ والے ٹھیک ہے یہ والے اس جگہ پہ آپ ایک میٹر کی تار لگائیں گے ٹھیک ہے یہ جو نیچے والی سیڈ پہ دو کھالی پوائنٹ ہے اس جگہ پہ آپ دوسرے میٹر کی تار لگائیں گے ٹھیک ہے یہ جو پیارے دوستو پوائنٹ ہے یہاں پہ گرمک کی تار لگے گی آپ اوپر بھی لگا سکتے ہیں اور نیچے بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں تار کا پیس ڈالا ہوا لنک ڈالا ہوا آپ اوپر بھی اوپر گرمک کی تار لگا سکتے ہیں تار لگا سکتے ہیں اور نیچے بھی لگا سکتے ہیں اگر تو پیارے دوستو آپ نے ایک میٹر کا فیس اس جگہ پہ لگایا ہے اس سیڈ پہ پھر آپ نے دوسرے میٹر کا فیس بھی اس جگہ پہ لگانا اس سیڈ پہ پہ لگائی ہے ٹھیک ہے آپ نے دوسرے میٹر کی نیوٹل بھی اس ایڈ پہ لگانی ہے اور گاروالی جو نیوٹل آٹپٹ ہوگی آپ نے وہ بھی اس ایڈ پہ لگانی ہے ٹھیک ہے پہلے دوستو پہلے میں آپ کو ایک میٹر کی تار لگا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پہلے دوستو میٹر نمبر ایک کا میں نے فیس لگا دیا اور میٹر نمبر ایک یا میں نیوٹل لگانے لگا ہوں یہ دیکھیں دوستو میں نے پہلے میٹر کی نیوٹل بھی لگا دی اور فیس بھی لگا دی ٹھیک ہے یہ فیس ہے اور یہ نیوٹل ہے ٹھیک ہے یہ فیس والا حصہ ہے اور یہ نیوٹل والا حصہ ہے اب دوستو میں دوسرے میٹر کا فیس لگانے لگا ہوں اس کے بلکل نیچے دوسرے میٹر کا دوستو فیس لگا دیا اب دوسرے میٹر کی میں نیوٹل لگانے لگا ہوں اس کے بلکل نیچے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پیارے دوستو میں نے دوسرے میٹر کی نیوٹل بھی لگا دیا ہمارے دونوں میٹروں کے کنیکشن ہو چکے ہیں ہم گھر کے لوڈ کے لئے کنیکشن کرنے لگا ہوں گھر کے لوڈ کے لئے یہ میرے پاس ایک دو سو وارڈ کا بلب ہے یہ میں آپ کو لگا کے چیک کراتا ہوں یہ دو سو آپ ان دو پوائنٹ پر بھی لگا سکتے ہیں اور اس دو پوائنٹ پر بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرجی ہوگی آپ اوپر بھی لگا سکتے ہیں یا نیچے بھی لگا سکتے ہیں لہذا میں اوپر لگانے لگا ہوں دوستو گھر کا فیس میں نے لگا دیا اب میں گھر کی نیوٹل لگانے لگا ہوں جب آپ دو پورچن بنا کے کام کریں گے نیوٹل والا لیدہ یا فیس والا لیدہ پھر آپ کو دوستو سمجھ پھر آپ کو دوستو سمجھنے میں آسانی ہوگی یہ دیکھیں دوستو ہمارے چینج آور کے کنیکشن ہو چکے ہیں اب ہمارا چینج آور آف دیشن میں ہے جیسے ہی ہم دوستو اس کو اوپر والی سیڈ پہ کریں گے یہاں ہمارا ایک میٹر کا فیس ہے اور ایک میٹر کی نیوٹل ہے جب دونوں پوائنٹ آپس میں ٹیچ ہوں گے فیس یہاں سے ہوتا ہوا یہ ایک یو پتری بنی ہوئی ہے فیس یہاں سے ہوتا ہوا یہاں ہمارا گھر والا فیس لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ہماری گھر والی لیٹ چال جائے گی اسی طرح پہرے دوستو یہ میں نیوٹل لگی ہوئی ہے ایک میٹر کی جیسے ہی دونوں پوائنٹ آپس میں ٹیچ ہوں گے کرنٹ یہاں سے یہ یو پتری سے ہوتا ہوا اس جگہ میں آ جائے گا یہاں ہماری لیٹ چال جائے گی ٹھیک ہے گھر کی نیوٹل لگی ہوئی ہے دوستو جب چیز چلانے کے لیے نیوٹل اور فیس چیز کے پاس پہنچے گا تو چیز چلے گی ٹھیک ہے یہاں سے فیس چلا جائے گا یہاں سے نیوٹل چلی جائے گی اور ماری یہ چیز چل جائے گی اسی طرح ہی دوستو جب ہم نے نیچے والی سیٹ پہ کیا یہاں پہ مارے دوسرے میٹر کا فیس ہے اور یہاں پہ دوسرے میٹر کی نیوٹل ہے جیسے ہی دونوں پوائنٹ آپس میں ٹیچ ہوئے اس یو پتری سے ہوتا ہوا کرنٹ اس جگہ پہ آگئے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا تار کپ یہاں کرنٹ آگئے یہاں ہمارے گار کا لوڑ چلے گا اسی طرح ہی مارے دوسرے میٹر کی نیوٹل لگی ہوئی ہے جیسے ہی دونوں پوائنٹ آپس میں ٹیچ ہوں گے کرنٹ یہاں سے ہوتا ہوا اس جگہ پہ آ جائے گا اور اس تار کے دری ہوتا ہوا یہاں پہ ہمارے گار کی نیوٹل لگی ہوئی ہے ہمارے یہ دونوں چیزیں چل جائے گی ہمارے یہ دونوں میٹر چل جائیں گے اب دوستوں میں آپ کو دونوں کا کنیکشن لائیو چیک کرواتا ہوں وابدہ کا کرنٹ دے کے یہ دیکھیں دوستوں میں نے وابدہ کا کرنٹ دے دیا ٹھیک ہے اب اوپر والی سیڈ پہ کیا ہمارا ایک میٹر چل گیا ٹھیک ہے نیچے والی درمیان میں کیا دونوں میٹر باند ہو گے نیچے والی سیڈ پہ کیا ہمارا دوسرا میٹر چل گیا ٹھیک ہے یہ تھے پیارے دوستوں چینج آور کے کنیکشن اگر آپ نے نیوٹل اور فیس کو سمجھ لیا تو سمجھ لیا آپ نے یہ چینج آور لگا لیا چینج آور کے کنیکشن کر لیا امیدہ پیارے دوستو آپ کو میدی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ چینل کو فرس ٹیم آج کا آ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں ساسا ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں میں الیکٹرک کے مطلق ویڈیو روز بناتا رہتا ہوں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھے گا اللہ حافظ اسلام علیکم